اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر تیلنگ نامر میں بیروزگار نوجوانوں کا احتجاج پبلک سرویس کمیشن کے دفتر کے محاصرہ کرنے کی کوشش کے دوران کئی نوجوان گرفتار بی آر ایس کے اجلا سے آٹھ ارکانی اسمیل اور باس کارپوریٹرز غائب ہیدر آباد کے آٹھا رینڈوٹ پر ڈاکووں کو پکڑنے پولیس کی ہوای فیری موڈی حکومت اگست میں گر جائے گی لالو پرسات دیا دو ہماس کے وفت کے سید حسن نصر اللہ سے اہم ملاخات اسلامی حکومت کی بنیاد عوامی ووٹوں پر استیوار ہے امام جمع تہران برطان کی وزیراعظم کی پولیسی مسترد کنزرویٹیو پارٹی کے چودہ سالہ دور حکومت کا خاتمہ اب خبر تفصیل سے گروپ امتیحن کی پوسٹنگ کی تعداد میں اضافہ گروپ ون منس کے لیے ایک شرعہ ایک سو کا تناسب جاب کیلنڈر جی او چھیالیس کی منسخی جیسے مطالبات پر بیرزگار نوجوانوں نے حیدر آباد میں ٹی جی پی ایس سی کے دفتر کا جمعے کو محاصرہ کرنے کا اعلان کیا تھا تلنگانے کے بیرزگار نوجوانوں کی جے ایس سی نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیس لاکھ نوجوانوں کے ساتھ جمعے کو بیرزگار مارچ کا انخط کر رہے ہیں جس پر پولیس نے ریاست کے مختلف علاقہ میں جگہ جگہ بیرزگاری مارچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے ازلا کے نوجوانوں کو دارہ لکومت آنے سے روکنے کیلئے گرفتار کیا گیا اہدر آباد کے اردگرد پکٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا پولیس ازلا سے آنے والی ٹرافک کی مکمل چیکنگ کر کے شہر میں داخل ہونے دیا ٹی جی پی ایس سی دفتر پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ایس ایف آئی ناغر کرنول کے زلے صدر محمد سید اور زلے کمیٹی کے رکی محمد سلطان پولیس نے عمر آباد منڈل ہیڈکوارٹر سے حراست میں لے لیا بی آئر ایس لیڈروں کو ملوگو زلے ہیڈکوارٹر میں پہلے ہی گرفتار کھر لیا سیولال سینہ کے ریاستی کنوینیر ہنومنت نائک کو پولیس نے گرفتار کھر لیا اور بھدادری کو تاغڑم زلے کے برگم پارڈ میں اسٹیشن لے جایا گیا مالم وہا ہے کہ پولیس نے عاشق نگر عثمانیہ اور دیگر انورسٹیوں لیبراریوں اسٹیڈی سرکلز اور کئی مخامت پر اسٹیڈی رومز میں بیرزگار خائدین کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ نظام آباد زلے میں کئی طلبہ خائدین کو حراست میں لیا گیا ہے اے آئی ایس ایف کے ریاستی صدر منی کانتھا رڈی کو کریم نگر پولیس نے جمرات کی رات حراست میں لیا تھا ریاست میں دس سال تک خطدار پر رہنے والی بی آر ایس پارٹی کو ایک کے بعد ایک دھکے لگ رہے ہیں حال ہی میں بعض ارکان ایک سملی کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کے بعد کل ایک ساتھ چھے ایمیل ایس نے گلابی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی اس صورتحال میں یہ کیفیت دیکھی جارہی ہے کہ کون پارٹی میں رہے گا اور کون پارٹی چھوڑے گا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس دوران آیس ٹیلنگنا بھون میں پارٹی خیادت کی جانب سے گریٹر بی آر ایس خیادین کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اس اجلاس میں آٹھ ارکان اسملی اور سترہ کارپورٹرز غیر حاضر رہے اور یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے اس دوران کانگریس ذرائقہ کہنا ہے کہ بی آر ایس سے کانگریس میں آنے والے خیادین کا سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی ایمیل ایس اور ایمیل سیز کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے ایسی اطلاعات کے درمیان پارٹی خیادت کے جانب سے طلب کردہ اجلاس میں پارٹی کے ارکان اسملی اور کارپورٹرز کے شرکت نہ کرنے کی وجہ سے کئی طرح کی خیاس آریوں کا بازار گرم ہو چکا ہے شہر حضربات کے مضافات میں آٹو رنگ روڈ کے خرید جمعے کے روز ڈاکوں کی ایک ٹولی کو پکڑنے کے لیے پولیس نے ہوائی فیرنگ کی یہ واقعہ پیدہ امبر پیٹ زلہ رنگہ رڈی میں اس وقت پیش آیا ہے جبکہ ڈاکوں نے پولیس پارٹی پر حملے کی کوشش کی سنٹرل کرائم اسٹیشن نلگنڈے کی پولیس ملازمین پر مشتمل ٹیم نے ہوای فائر کرتے ہوئے پارتھی گینگ کے ایک بدنام زمانہ ڈاکوں کو گرفتار کر لیا یہ گینگ حیدرباد ویجے وارہ قومی شہرہ پر پارک شدہ مختلف گاڑیوں کو نشانہ بناتا تھا گاڑیوں کے سرقے کے سلسلہ وار واقعات کے بعد اس شہرہ پر پولیس کی تلائیہ گردی میں اضافہ کر دیا گیا نلگنڈا کے ظلے ایس پی شرط چندرپوار نے چوکسی کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیم میں تشکیل دی تھی مشتبہ ڈاکوں کی ایک ٹولی دکھائی دینے کے بعد پولیس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تاہم یہ ڈاکوں رچا کنڈا پولیس کمیشنریٹ کے حدود میں فرار ہو گئے پولیس حدود داروں نے رچا کنڈا کمیشنریٹ کے حمنصب پولیس احکام کو اس بارے میں الٹ کر دیا اور اس ٹولی کا تاقب جاری رکھا چاخوں سے لیس ان ڈاکوں نے رچا کنڈا اور نلگنڈا کے پولیس حدود داروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی آخر کار پولیس ہوای فائرنگ کرنے پر مجبور ہو گئی پولیس نے دو مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی چند فرار ہو گئے گزشتہ ایک ماہ کے دوران قومی شہرہ کے اطراف ڈکیٹی کے واقعات میں سلسلہ وار اضافہ ہوا ہے آر جی ڈی صدر لالو پرسہ ویادوں نے جمعہ کے دن کہا کہ مرکز کی نرندر موضی حکومت کمزور ہے اور وہ آئندہ ماہ گر جائے گی انہوں نے اپنی پارٹی کے اٹھاویس سال مکمل ہونے پر پٹنا میں ایک تقریب میں یہ پیش قیاسی کیے علیل ستر سالہ خائد نے جنہوں نے نحف آواز میں دس منٹ سے بھی کم خطاب کیا کہا کہ موضی حکومت کمزور ہے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اگست میں وہ ڈھیر ہو سکتی ہے ان کے چھوٹے بیٹے اور وارس تیجس یادوں نے یادوں ان کے بازو موجود تھے انہوں نے پارٹی ورکر سے ایسی کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کو کہا علمیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق قلیل الہیہ کی زیر خیادت حماس کے وفات نے حزباللہ کے سربراہ سے ملاقات میں فلسطین بالخصوص غازہ کی پٹی لبنان یمن اور عراق استقاماتی موحاظوں کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا حماس کے وفات اور حزباللہ لبنان کے سربراہ نے اپنی ملاقات میں جاری مذاکرات جنگ بندی سنجھوتے کے لیے موجودہ منصوبوں اور غازہ پٹی کے باشندوں کے خلاف وحشیانہ جاہریت روکنے کا جائزہ لیا اس ملاقات میں فریقین نے اپنے مدنظر اہداف کے حصول کے لیے تمام سیاسی اور جنگی امور میں ہماہنگی جاری رکھنے پر تاقید کی تہران میں نماز جمعہ کے استعمال سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام حاج علی اکبری نے کہا کہ اسلامی حکومت میں اختیار کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے انتخابات میں حصہ لینا امت اسلامیہ کا فرض ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام کا سیاسی نظام عوام کی مرضی اور ان کے تعاون سے تشکیل پاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایران میں اسلامی ترس اکنرانی کے ستنوں کی تشکیل انتخابات کے ذریعے عوام کے ووٹوں پر منحصر ہے انتخابات میں عوام کی بھاری اکثریت کے ساتھ عالمی برادری کے لیے ایک پیغام ہے حجت الاسلام حاج اکبری نے کہا کہ نمنتخب صدر کو مخاومتی بلک کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کی بنیادی پالیسی کے مطابق چلنا ہوگا جو کہ عالمی استقبار اور سہونیت کے قلاب مضاہمت پر مبنی ہے برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں 650 میں سے 412 نشیستیں حاصل کر کے اپوزیشن جماعت لیور پارٹی نے 14 سال سے پرانا جماعت کنزرویٹی پارٹی کا پتہ صاف کر دیا کنزرویٹو 121 لیور ڈیموگرٹکس 71 اور ریفارم پارٹی نو نشیستوں اور دیگر 35 نشیستوں پر کامیاب ہوئے ہیں حکومت سازی کے لیے پارلیمنٹ کی 650 نشیستوں میں سے 326 نشیستیں کارت کرت ہوتی ہیں لہٰذا لیور پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہے اور لیور پارٹی 400 سے بھی زائد نشیستیں حاصل کر کے حکومت سازی کے لیے تیار ہیں برطانی وزیر آزم رشی سوینگ نے انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپوزیشن جماعت لیور پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ رشی سوینگ نے کیر سٹارمر کو کامیابی پر موارک بات بھی دی